ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور پہلا عشرہ دیکھتے ہی دیکھتے اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اللہ تعالی رمضان المبارک کے ان باقی لمحات کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماہ رمضان المبارک کی قدردانی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں رمضان میں کھانے پینے سے بچنے کے ساتھ ساتھ بحالت روزہ جمع سے بچنے کے ساتھ ساتھ جو گناہ ہیں ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے آج ہمیں رمضان المبارک کے اور روزوں کے فوائد پورے طور پر جو حاصل نہیں ہوتے ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ مرد ہو یا مستورات ہو جوان ہو یا نوجوان ہو سب نے روزہ رمضان روزے رکھنے اور تراویہ پڑھ لینے کو سمجھا ہوا ہے ہاں رمضان المبارک کے یہ بڑے عامال ضرور ہیں لیکن ان بڑے عامال کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ان سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اسے فار نہ دیا جائے پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کس طرح فٹ جاتا ہے روزے کی شکل میں یہ جو ڈھال اللہ کی جانب سے ہمیں حاصل ہے یہ کس طرح فٹ جاتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا غیبت کرنے سے فٹ جاتی ہے جھوٹ سے فٹ جاتی ہے جھوٹ بولنے سے غیبت کرنے سے بہتان ترازی سے بدنگاہی سے بدکلامی سے بدچلنی سے روزے کی برکات جاتی رہتی ہے اور سوائے بھوکا پیاسہ رہنے کے آدمی کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہمارے علاقے میں دیار میں صوبہ پنجاب میں ایک شخصیت آرام فرما ہے حضرت مجدد الفسانی شیخ آحمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ جن سے اللہ تعالی نے عالمی سطح پر کام لیا کچھ لوگ تاریخ میں ایسے گزرے ہیں کہ جن کے کام سے جن کی شخصیت سے کسی ایک علاقے نے نہیں پوری دنیا نے فائدہ اٹھایا ایسی شخصیات میں بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد علیہ السلام کاندلوی رحمت اللہ علیہ کا نام بھی ہے اور ایسی شخصیات میں ایک نام حضرت مجدد الفسانی کا بھی ہے حضرت مجدد صاحب نے اس دور میں جو کارنامہ انجام دیا وہ ایسا زبردست تھا کہ رہتی دنیا تک اس کارنامے کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ملت پر شریعت اسلامیہ پر اس وقت کی سلطنت کی سرپرستی میں جو خطرات منڈلانے لگے تھے حضرت مجدد الفسانی شیخ آمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے بے باقی کے ساتھ حکمت و مسلحت کے ساتھ خلوص و للہیت کے ساتھ شریعت اسلامیہ کی محافظت کا اور اس پر مسلط کی جانے والی بدات و خرافات کا جس خوبصورتی سے ازالہ فرمایا تھا یہی وہ ان کا کارنامہ ہے جس کے تناظر میں دنیا انہیں مجدد کہتی ہے اور ان کے ملفوزات ان کے خطوط دنیا کی مختلف زبانوں میں عربی میں فارسی میں امریزی میں ترکی میں عبرانی میں دنیا بھر کی زبانوں میں حضرت مجدد الفسانی کے خطوط کا ملفوزات کا ترجمہ کیا گیا ٹرانسلیشن کیا گیا اور دنیا حضرت مجدد الفسانی کی شخصیت سے ان کی تعلیمات سے ان کے خطوط سے ان کے ملفوزات سے آج بھی فائدہ اٹھا رہی ہے یہ کہنا چاہیے کہ آج دنیا میں حضرت مجدد الفسانی کی شخصیت سے فائدہ اٹھانے والوں میں سب سے نمائع اگر کوئی ملک ہے اور کسی ملک کے باشندے ہیں تو وہ سلطنت ترکی ہے آپ وہاں جائیے تو وہاں کے کتب کھانے وہاں کی لائبریریا حضرت مجدد الفسانی کی تعلیمات پر مشتمل کتابوں سے بھری پڑی ہے تو بہرحال حضرت مجدد الفسانی نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے تجربے کی روشنی میں ایک بات فرمائی تھی انہوں نے فرمایا تھا کہ رمضان المبارک کی بہت ساری خصوصیات میں سے ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک جس طرح آدمی گزارتا ہے اس کے اثرات سال بھر تک ظاہر ہوتے ہیں رمضان المبارک میں اگر آدمی نیک کاموں پر اپنے آپ کو جمائے رکھے تو ان نیک کاموں کی انجامدہی سال بھر کے لیے آسان ہو جاتی ہے اور اگر رمضان المبارک میں نیک کاموں سے آدمی دور رہے اور گناہ بدستور کرتا رہے تو پھر ایسے آدمی کے لیے رمضان کا آنا اور رمضان کا جانا دونوں برابر ہیں نہ رمضان کے آنے سے اسے کوئی فائدہ حاصل ہوا اور نہ رمضان کی آمد اس کے لیے پورے سال کے حوالے سے مفید ثابت ہوئی اس لیے یہ عزم کیجئے یہ تحیہ کیجئے کہ رمضان المبارک میں روزے بھی رکھیں گے تراویح بھی پڑھیں گے اور ان دو بنیادی عمال کے ساتھ ساتھ اپنی ہر عبادت میں اضافہ کریں گے نوافل میں اضافہ ہوگا تلاوت قرآن میں اضافہ ہوگا اللہ اللہ کرنے میں ذکر و اذکار میں اضافہ ہوگا اللہ کے دین کی نسبت پر نقل و حرکت میں اضافہ ہوگا غرض یہ کہ دین و ایمان سے نسبت رکھنے والا ہر کام رمضان المبارک میں کسرت کے ساتھ ہماری زندگی کا حصہ بنے گا اور نیکیوں میں اضافہ کے ساتھ ساتھ گناہ سے تعلق رکھنے والے کام چاہے وہ چھوٹے ہو چاہے وہ بڑے ہو دنیا والوں کی نظر میں وہ گناہ سمجھے جاتے ہو یا گناہ نہ سمجھے جاتے ہو ہر گناہ اور بدی سے تعلق رکھنے والا چھوٹا بڑا کام ہم اپنی زندگی سے باہر کریں گے اور نیکی کا ہر چھوٹا بڑا کام ہم اپنی زندگی میں داخل کریں گے رمضان المبارک میں یہ عزم ہو اور صرف عزم دل و دماغ میں نہ ہو یہ عزم عمل کی دنیا میں آئے اس پر عمل پیرا ہو تو پھر رمضان المبارک کی آمد ہمارے حق میں مفید ہی مفید ہے اللہ تعالیٰ یہ بات دل کی گہرائیوں سے ہمیں سمجھنے کی اور زمینی سطح پر عملی زندگی میں اسے برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماہ رمضان المبارک میں جانی عبادات کے ساتھ ساتھ مالی عبادت کا بھی ہمیں احتمام کرنا چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرات محدثین لکھتے ہیں کتب حدیث میں جا وجہ یہ مضبون آیا ہے کہ جس طرح تیز ہوا چلتی ہے آقا کریم علیہ السلام کے رمضان المبارک میں مال خرش کرنے کا یہی انداز ہوتا تھا یعنی کسرت کے ساتھ نبی علیہ السلام اس ماہ مبارک میں اللہ کے راستے میں دل کھول کر مال خرش فرماتے تھے اپنوں پر بھی اور بیگانوں پر بھی زکاة کی شکل میں بھی اور عام صدقات کی شکل میں بھی ہم جو ان کے امتی کہلائے جاتے ہیں تو صرف خب رسول کے نعرے لگا دینا اس سے کوئی عاشق رسول نہیں کہلا سکتا عاشق رسول آدمی کہلاتا ہے نبی کی تعلیمات پر عمل کی کسوٹی سے اس کا نبی کی تعلیمات پر سنتوں پر ہدایات پر عمل کتنا ہے وہ اس تناسب سے عاشق رسول کہلائے گا اللہ تعالی کے یہاں تو ہمیں اس رمضان المبارک میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مالی عبادات میں برچڑ کر حصہ لینے کا بھی احتمام کرنا چاہیے الحمدللہ ہماری یہ مسجد مسجد عمر فاروق پچھلے چند سالوں سے اس مسجد کے مکینوں کو پنجابی باک کے لوگوں کو اللہ تعالی کی توفیق سے یہ شرب بھی حاصل ہے کہ یہاں کے لوگ اس مہینے میں دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے مسلم قیدی بھائیوں کو نہیں بھولتے مسلم قیدیوں کے لئے ہر رمضان میں یہاں سامان روانہ کیا جاتا ہے اللہ تعالی اس روایت کو اس عمل کو ہماری اس مسجد میں ہمیشہ باقی رکھے ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے لیکن اس طرح کے نیک کام تسلسل کے ساتھ جاری رہنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیدیوں کے ساتھ بڑی ہمدردی ہوتی تھی بڑی محبت ہوتی تھی آپ علیہ السلام بے کسور قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے ہر ممکن کوشش فرماتے تھے اور یہ کام کہ جو عام لوگوں کی نظر میں آج کوئی زیادہ حیثیت نہیں رکھتا کوئی زیادہ مانا نہیں رکھتا لیکن جب قرآن و حدیث میں گوھر کرتے ہیں تو یہ عمل انتہائی اہمیت کا حامل نظر آتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جہاں اہل جنت کی صفات اور نشانیا بیان فرمائی ہے وہاں یہ بات بھی اشارت فرمائی ہے کہ اہل جنت وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کی محتاجوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں انہیں کپڑے پیناتے ہیں غرض یہ کہ ان کی ہر نوع کی ضروریات کو پورا کرنے میں اپنا حصہ شامل کرتے ہیں تو قیدیوں کا تعاون ان کی مدد ان کے کام آنا اسے ہلکا نہ سمجھا جائے اللہ تعالیٰ اگر اسے توفیق اس کی توفیق دے تو خوشی ہونی چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس عمل کو جنت اور اہل جنت کی نسبت حاصل لے قیدیوں کا تعاون اس کی توفیق اگر نصیب ہو رہی ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کام کرنے والا آدمی یا وہ کام کرنے والی تنظیم اور جماعت جنت کے راستے پر چل رہی ہے تو ہمیں ماہ رمضان المبارک میں اس جانب بھی خاص طور سے توجہ دینی ہے اس رمضان میں ہمارے بھائی محمد سادین آجی محمد اشرف صاحب آجی محمد اسگر صاحب اور بھائی محمد پرویز وغیرہ یہ ذمہ داران رہیں گے اور مشورے سے یہ تیپ آیا ہے کہ ہماری جیل میں سینٹرل جیل لدھیانہ میں ڈیر سو کے قریب اس وقت مسلمان قیدی ہیں اور ان سب قیدیوں کے لیے انشاءاللہ سامان بھی بھیجا جائے گا اور سامان کے ساتھ ساتھ خاص طور سے سب کے لیے ایک ایک جورے کا نظم کیا جائے گا بہت سے قیدی ایسے ہیں جیل میں کہ جو زکاة کے مستحق ہیں کئی قیدی ایسے ہیں کہ گھر والوں کی غربت کی وجہ سے حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے ان کا کیس ٹھیک سے نہیں لڑا جا رہا ہے اور وہ بے کسور ہونے کے باوجود ایک لمبے زمانے سے قید میں ہیں تو ایسے جو مستحق قیدی ہیں ان پر زکاة لگ جاتی ہے ڈیر سو قیدی ہیں اور ڈیر سو جوڑے اگر بھیجے جائیں پانسو روپے ہے تو آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے جتنی توفیق دے خاص طور سے جو صاحب سروت لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو نواز رکھا ہے وہ حسب توفیق پاپ جوڑوں کا دس جوڑوں کا زکاة کی رقم کی شکل میں یا امداد کی رقم کی شکل میں ضرور ان ذمہ داران میں سے کسی بھی ایک شخص کے پاس رقم جمع کر دیں کہدیوں کا تعاون ہوگا انہیں خوشی ہوگی ان کے دل سے دعائیں نکلے گی اور ان کی مظلوم لوگوں کی یہی دلی دعائیں ہمیں دنیا میں کام آئیں گی اور آخرت میں کام آئیں گی اللہ کے ہوگا کہ یہ سب کچھ چنکر ہو گیا تو اسے جو باتیں کہی جائے گی اس کی ترقی درجات کے حوالے سے ان میں ایک بات یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں تمہاری وہ دعائیں جو تم نے مانگی اور بظاہر تمہیں وہ قبول ہوتی ہوئی نظر نہ آئیں آج یہ ان دعائوں کی قبولیت کا رنگ ہے جو ترقی درجات کی شکل میں ظاہر ہوا ہے اور اسی طرح مظلوم کی دعائیں ستم رسیدہ لوگوں کی دعائیں یہ تو براہ راست عرش محللہ تک پہنچتی ہے اور انسان کی قسمت جاگ اڑتی ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اسے راہ خدا عید سے پہلے مناسب سامان پہنچانے کا انتظام کیا جائے گا تاکہ رمضان المبارک کی اور بطور خاص عید کی خوشیوں میں اس طرح کے مظلوم لوگ مستحق لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکے شریک ہو سکے خوشیہ ان کی زندگی کا بھی نصیبہ بن سکے اور ان کی دعائیں ہمارے لئے دنیا میں اور اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کی نسبت پر بیوگان کی نسبت پر قیدیوں کی نسبت پر مہتاج کی نسبت پر مدارس مکاتب مساجد کی نسبت پر انسان اپنی زندگی میں لگا کر چلا جاتا ہے انسان کے کام دراصل وہی مال آتا ہے جو چھوڑ گیا تو نبی نے فرمایا وہ اس کا نہیں وہ تو اب وارثوں کا ہو چلا وہ جس طرح چاہیں اسے استعمال میں لائے اللہ تعالی ماہ رمضان المبارک میں ہمیں جانی اور مالی عبادات میں برچر کر حصہ لینے کی توفیق اتا فرمائے اگر کوئی صاحب نام لکھوانا چاہیں کہدیوں کے لیے کہ میری طرف سے اتنے جوڑے تو نام پیش کر دیں رقم حصد سہولت جب چاہیں پہنچا دیں